مرادِ رسول علیہ السلام حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا امیر المومنی مجھے کوئی نصیت فرمائی تو آپ نے فرمایا کیا تیرے خاندان میں کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی تو اس نے عرض کی یا امیر المومنین ابھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا اب بھی تجھے نصیحت کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیا کریمہ پڑھی اِنَّا لِلَّا بے شک سب اللہی کے لیے وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِهُ اور بے شک سب اللہی کی طرف لوٹائے جائے تو لوگ اس قدر زیادہ تقوے والے اور متقی تھے کہ جو سبق ہمیں ملا ہے ہم کہیں اس کو بھول نہ جائیں حالانکہ بھولنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا یہ تو وہ لوگ تھے جن کی شان میں قرآن کریم اترا کرتا تھا لیکن پھر بھی آپ کے تقوے کا یہ عالم تھا کہ ہم انگوپیاں پہنتے ہیں تو کسی نے اکی کسی نے زمور کسی نے فیروزہ ہم پتھر ڈڑواتے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ جو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹی تھی نا تو جو اس کے اوپر پتھر تھا نا ننینہ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وَقَفَا بِالْمَوْتِ وَائِذَا يَا عُمَرَ اے عمر سیکھنے کے لئے موت بہت بڑا باز ہے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو اپنی اپنی کیفیت ہے اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں اپنی اپنی کیفیات ہے آپ جب جنازے پر جاتے تھے تو آواز نہیں کیا کرتے تھے تو کسی نے عرض کی حکیم شاہ برحمت اللہ تعالیٰ لے تکیم شاہ بھئی لوگ کا آنڈے نہیں تھے گلے نا لوگ کانوں سنا دی تو آپ فرمانے لگے جس نے اس میت سے بھی نہیں کچھ سنا اسے عبدالحی کیا سنای جس نے اس جنازگاہ سے بھی کچھ نہیں سکھا عبدالحی اسے کیا سکھائے جس کو پیچھے موجود یہ سینکڑوں کمریں بھی کچھ نہیں سکھا سکیں اسے عبدالحی کیا سکھائے اس لیے میرے دوستو ہم عارضویں اور امیدے باندھے بیٹھے ہیں اور موت ہم سب کی متلاشی اور منتظر ہیں پتہ نہیں کس کے لیے کب کون سا ڈر آ جائے ہیں اس لیے اپنے اللہ سے لو لگا ہوا اور یہ باتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے زمانوں پر حکومت کی میں تو کہا کرتا ہوں ہم تو غریب اور فقیر لوگ ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ بھی نہیں بڑا بھی کوئی یہاں بیٹھا ہوگا کوئی دو کلے تین کلے پانچ کلے دس کلے ہوں گے یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے زمانوں پر حکومت کی چودہ بائیس لاکھ مربع میند تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں فتح کیا اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی فتوحات اس کے بعد مولا علی کی فتوحات جب خلافت بن عباس کے پاس آئی اور حارون رشید بادشاہ بنا تو یہ بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سیدنا ابن سماک رحمت اللہ تعالیٰ نے خوشامت سے ہمیشہ بچا کرو حضرت اور خوشامتی دوستوں سے بھی بچا کرو یہ آپ کا بیڑا گرہ کر کے رکھ دیں گے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا دوست ضرور رکھو جو تمہیں تمہاری خامیوں سے آگاہ کرے حضرت اور وہی حقیقتن تمہارا دوست ہے جو صرف تمہیں تمہاری خوبیاں بتا رہا ہے تمہیں تمہاری خامیاں نہیں بتا رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے اور میں نے پڑھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جتن حضور نبی کریم علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بیان کی اور ایک ایک کر کے آپ نے منافق مسجد سے اٹھایا تو عمیل المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے جمعہ میں لیٹ ہو گئے تو جب جمعہ ختم ہو گئے تو آپ بائن ایک صحابی کو کھڑا کر کے پوچھ رہے تھے اوہ تو تو موجود تھا آج نبی کریم علیہ السلام نے جو جو منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں تو بتا کہ ہم مجھ میں تو نہیں کوئی موجود ہے ان لوگوں کا محاسبہ نفس تھا اور آج قوم کی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ ہم سب کا محاسبہ کرنے چلے ہیں اور اپنا محاسبہ کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے اپنا محاسبہ کرو حضرت اس سے پہلے کہ وہ ہمارا محاسبہ کرے اس کا محاسبہ بڑا سخت ہے اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم نے سمجھ لیا کہ تمہیں اہمی پیدا کیا گیا ہے اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤں ہم اللہ کی طرف لوٹائے ہیں کیف تکفرون باللہ اور کیوں کفر کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتَ کیا تم مردہ نہیں تھے فَآَحْيَاكُمْ تو ہم نے تمہیں زندگی دی لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ فَآحْيَاكُمْ کا ظہور ہمیشہ رہے گا سُمْ مَا يُمِیتُكُمْ ہم ضرور تمہیں ماریں گے لیکن کوئی پھر یہ نہ سمجھ لے کہ مرنے کے بعد سرسلہ ختم ہو جائے گا جو کہ کفار کا عقیدہ ہے وہ اسی لیے تو جلاتے ہیں سُمْ مَا يُمِیتُكُمْ سُمْ مَا يُحْيِيكُمْ اور پھر ہم ضرور تمہیں زندگی کریں گے سُمْ مَا الَيْهِ تُرْجَاؤن اور یقیناً تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤں گے اور حضرت وہ لوٹائے جانے کا عالم بڑا سخت ہوگا اس لیے آج اپنا اپنا حساب کرنے حضرت تاکہ کل کے حساب میں آسانی ہو جائے اگر آج ہم اپنا حساب نہیں کریں گے تو کل حساب بڑا سخت ہو جائے گا تو حرون و رشید بیٹھے تھے تو حرون کو پیاس لگ گئے بادشاہ وقت تھا اس نے پانی مانگا پانی لاؤ میرے گا تو پانی حضر کیا گیا جب حرون نے اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا اور پینے کے لیے گلاس کو اپنے موں کی طرف لے کر گیا تو حضرت ابن سماک اٹھکڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا حالی جا آپ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بہ آسانی پانی گوئے سر ہوئے تصبر کریں کہ آپ اپنے دربار کی جگہ کسی جنگل میں ہو اور پیاس غلوہ کریں اور آپ کو پانی نہ ملے اور پھر اچانک سے کوئی شخص آپ کے پاس پانی لے کر آئے تو آپ اس پانی کو کتنے نہ خریدیں گے تو اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کر پانی خرید لوں گا کیونکہ اگر زندگی باقی رہی تو میں حکومت پھر حاصل کر لوں گا لیکن اگر زندگی نہ رہی تو وہ حکومت میرے کس کام کی تو حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پانی پی لیں جب حرون نے پانی پی لیا پانی اندر چلا گیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے علی جا یہ ایک گلاس پانی جو آپ کے جسم میں داخل ہو چکا ہے اگر آپ کا پشاپ رک جائے اور یہ پانی آپ کی وجود سے باہر نہ نکلے اور آپ کی جا لینے پر تل جائے تو پھر آپ کتنے میں اس پانی کو باہر نکلوائیں گے یہ حضرت بادشاہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی حکومت زمانوں پر تھی ہم مرلے والوں کا تذکرہ نہیں ہے حضرت ہم چند کلوں والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہمیں تو چند مرلوں نے دھوکے میں ڈال دیا حضرت سنو یہ بادشاہوں کے تذکرے ہیں یہ حضرت اگر یہ ایک گلاس پانی جو آپ کے وجود میں داخل ہو گیا ہے یہ باہر نہ نکلے تو کیسے نکلوائیں گے کیا قیمت دیں گے نکلوانے کی تو حرون نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کر اسے نکلواؤں کا تو حضرت ابن سماک روپڑے ہیں آپ نے فرمایا بادشاہ پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہے یہ حضرت بادشاہوں کے تذکرے ہیں تو تصبر قضو حضرت پھر ہم فقیروں کا کیا حال ہے اس لئے انہا للا یقینا سب اللہ ہی کے لئے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اور سب اللہ ہی کی طرف لٹایا جائے گا اس لئے حضرت کوشش کرو کہ یہ چیز ہمیں دوکھے میں نہ ڈالنا کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے